پنجاب کے بعد سندھ میں بھی خاد کا بہران بڑھنے لگا سکھر میں یوریا خاد نہ ملنے پر کاشتکار سڑکوں پر نکل آئے انتظامیاں اور محکمہ زراد کے خلاف نعرے لگائے مظاہرین کا کہنا ہے کہ خاد بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے کاشتکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وقت پر خاد نہ دی گئی تو گندم کی فصل تباہ ہو سکتی ہے اس سال پچاس فیصد حدف حاصل نہیں کر سکیں گے جس سے گندم کا بہران پیدا ہو سکتا ہے جو دوائیوں اور خاد کے دکان ہیں یہاں پر ابھی جو یہ تین ٹرالر کھڑے ہیں یہ اگری کلچر والوں نے پکڑے ہیں لیکن یہ جو ہیں گریبوں کا حق ہے گریب کسان یہاں پر پریشان ہے ان کو خاد نہیں مل رہی ہے ان کا فصل جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہیں سفارش پر اور من پسند لوگوں کو جو ہے یہ خاد جو ہے دی جا رہی ہے محکمہ زراد کا کہنا ہے کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کی سپلائے ممکن بنانے کیلئے ہر اقدام کر رہے ہیں